اسلام علیکم تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے شیئرنگ ضرور کیا کریں کمینٹ کیا کریں تاکہ ہم وہی ویڈیوز آپ کے لئے دے کر آئے تو چلتے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے کشمیری پندیت سیلیبریٹ نیو را ان سیری نگر زہرہ ماتا ٹیمپل زہرہ ماتا ٹیمپل کوئی نیو بھی اس بسٹے ہو تو آپ لوگ کمینٹ سے زیرے سے ضرور بتائیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو موسیقی اس کے بارہ بھی ہیں حرکتا ہمارا مواری ڈالی انتعام نا لکھ ہالو ہائی مجھے ہمیں اسنی موسیقی 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 مجھے جی آج نورے ہے پرائم مینسٹر موڈی نے سارے کشمیری پندیتوں کو یا یہ کہہ لیں سارے کشمیریوں کو ہی ایک طرح سے کنگرچولیٹ کر لیا ہے گریٹنگز دی ہے فور نورے تو یہ اس فیسٹیبل میں کیا ہوتا ہے اور یہ زیشتہ ماتا ٹیمپل پہ کیا ہوتا ہے بلکل تو آج ہمارا نیو ویر ہے فرسٹ ڈے آب دے نیو ویر جی آج ہم مندروں میں جاتے پوجا کرتے ہیں جیسے ہمارا ٹریڈیشن رہا ہے کشمیر کا تو ہماری ہے تو ہمرا پوزیس پہنی رہا ہے نو دینوں میں ہم لوگ پوزی پوزی کرتے ہیں جیسے ٹریڈیشن رہا ہے ہمارے یہ نو دین کافی سپیشل ہوتے ہیں تو اس ویر خیام بار انہی نو دین بہتے ہیں تو ایسے یہی بھی اسے پلید ہیں نوراتری جو باقی دیش میں ہوتا ہوتا ہے کچھ الگ ہوتا ہے جو کشمیری پندیت باقی لوگوں سے اقل امید ہیں مجھے لگتا ہے ہزاروں سالوں پرانا یہ مندر ہے تو ہم لوگ اکثر یہاں پر تھرزڈے کو آتے ہیں اور ان نو دنوں میں ہم لوگ سپیشل آتے ہیں اور پوزہ آفر کرتے ہیں جی جی بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی بتائیے کہ آج نوڑے پر کتنے لوگ آئے تھے یہاں پرکرمہ کرنے کے لیے آج دو تین سال لوگ آگے پرکرمہ کرنے کے لیے ماتہ کے دروار میں دوب باتی جلانے کے لیے پرشاد چڑھانے کے لیے آئے بہت سارے درشن کے لیے آئے یہاں شیو جی کے درشن بھی کہ اوپر شائر کا اسطل ہے وہاں کے بھی درشن ہوگے یہاں زہشتہ ماتہ کیا بھی درشن ہویا موسیقی سب خوشی خوشی سے آئے بھی خوشی خوشی سے ہاں واپس بھی چلے جے بہت اچھی بات ہے اس مندر کی کیا خاصیت ہے مہاراچ یہاں زہشتہ ماتہ کی تاپنا ہے یہ پاروٹی روپ ہے ان کو بھگوان شیو نے اتپن کیا تھا پھر گرین کیا تھا پاروٹی روپ میں اس لئے یہاں پاروٹی ماتہ کی تابنا مانی جاتی ہے یہ سب سے بڑی ہے اس لئے بھگوان شیو نے ان کو زہشتہ نام رکھا ہے زہشتہ دیوی کیونکہ پاروٹی ماتہ تھی ان کے پاس اب جب دوسرا گرہن کیا انہوں نے تو ان کو بھی گرہن کیا پاروٹی روپ میں مگر نام دے دی ہے زہشتہ سب سے بڑی اس نے ان کو بڑی ہے یہ جو knot ہے یہ سب سے کھشیری یمتے آسن اور پہشیری یمتے آسن یہ بڑی ہے اس نے بڑی سے بڑی ہے یہ جو خوشیری یمتے آسن شیرن کے پاس جو کریں جو کریں جو کریں پرشاہد برشاہد اور کھر سب سے خوشیری کیا اسے بیتاک یہ ہے سکریٹی ہے جیسے اس طومت سے کوئی داؤ اس سے پھنٹ نہیں ہے مطلب اس کے فئрупات نہیں ہے اس جنب نے خدا تو ان چندھ provocت کی shell تو اوضا shouting چین evacuation نہیں ہے بین سبل میں کچھ ایسا ہوا ہے یا کوئی ایک ایسی اجزاarity ہونا شکریہ موسیقی 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 ہمارا نیا سال آج ہی شروع ہوتا ہے نو آج ہی بھارت هم نو راتری ہو کھومید نو راتری مطلب نوی نو رہو کھومتنے ہمارا نو رہو ہے نو رہی پوشت آج آج ہاں آج ہمارا نو رہر تو ہمارے بھارت ایکسپریس کی طرف سے سب کو میری طرف سے سب کو ہیپی نیویر نورے پوچھتے سب کو آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ آپ جمہو سے شفٹ ہو کر یہاں واپس آئی ہیں اور وہ بھی آپ پلواما سے ہیں تو آپ کو سیف لگتا ہے آپ واپس شفٹ کیوں ہو گئے آپ میں ہمیں بلکل سیف لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جو اتنے سال میں بھی ہمیں جمہو میں اپنے پن کی فیلنگ نہیں آئی ہے ہمیں یہاں ایک دن میں بھی ایک دن میں بھی فیلنگ مطلب فیل کرتے ہم وہ جو اپنے پن ہمیں تیس سال میں لیکن جمہو نے ہمیں بہت سپورٹ کیا اسی بات نہیں ہے جو ٹائم تھا ہمارا بہت سپورٹ کیا وہاں پر بھی لیکن جو اپنے پن جو خون ہے جو ہماری مادرلینڈ لیکن اتنے سالوں بعد جو آپ پہلے آپ نکلے تھے کیوں کیونکہ آپ کو سیف نہیں لگا میں سیف نہیں لگا وہ سب کو پتا ہے کیسا رہا لیکن آج آپ کو سیف لگتا ہے دن ایک جیسے نہیں رہتے آج تو بہت سیف لگتا ہے پہلے جیسے کشمیر لگتا ہے مطلب وہ پیار ابھی بھی ہے وہ پیار مرا نہیں وہ کہا وادہ ایک خوبصورے چیز کو نظر لگتی ہے سب سے خوبصورت جنت کشمیر ہے نظر سی لگ گئی تھی مطلب دن ایک جیسے نہیں رہتے سب اچھا ہے پہلے جیسے لگ رہا ہے ہمیں تب ہی ہم آتے ہیں میں بچے لے کے یہاں رہ رہی ہوں اور آپ کو سیف لگ رہا ہے بچوں کے لیے بھی بہت شکریہ بہت شکریہ ہلو آپ سب فیملی ہو ہلو اینڈ ویلکم باک تو یور ہوم لینڈ نمستے انٹی نمستے چھے کسی ہو آپ میں ٹھیک ہوں آپ یہ بتائیے کی آج نورے ہے اور پرائی منسٹر موڈی نے ہر کسی کو وشکیا ہے نورے کے لیے گریٹنگز دی ہے تو آپ باہر بھی رہے ہو کشمیر کے اور کشمیر میں بھی رہے ہو تو یہ بتائیے کی نوراتری اور نورے میں کچھ فرق ہے یا سیم دو سیم ہمیں بہت اچھا لگا ہے مزا آیا ہے آپ یہاں کے لوکل ہو گئے ہو تو ہر سال آتے ہو نورے پیدر زیشتہ ماتا ٹیمپل پر ہر بار آتے ہیں ہر بہت اچھا لگا ہے بچوں کا ساتھ آتے ہیں جائے خوب ہر بہت اچھا لگا ہے یہاں سیفٹی تو لگتی ہے بہت سیف ہے تھانکیو آنٹی آپ لوگا نام میرے نام سنجے ناغری اور میرا نام میہا بان آپ یہی کے ہو ہاں جی بان تو کشمیری سانے میں یہاں پہ ہی جواب کرتے ہیں آپ کو کیسے لگ رہا ہے نورے پہ زیشتہ ماتا ٹیمپل پر آ کر یہ ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے کشمیری پندیٹس کا نورے مطلب نیا سال تو ہمارا آج نوراترا بھی جیسے آپ کو پتا ہے پورے ہندوستان میں منا ہی جا رہی ہے تو نورے ہم کشمیریوں کے لئے بہت ہم اتسا سے پر اسے مناتے ہیں ہمارا صبح آج کا شروعات ہوتی ہے بھگوان کا فوٹو دیکھ کے وہ ایک تھالی میں ہم رکھتے ہیں چاور رکھتے ہیں جو جو ہماری مطلب ضروراتے زندگی ہے جس سے ہماری زندگی چلتی ہے بھگوان جی کا فوٹو پین تھوڑے پیسے چاور نمک دودھ دہی چینی تھوڑے ڈرائی فروٹس ان کو دیکھ کے شروع ہوتا ہے پھر اس چاور کی ہم لوگ تہری آپ نے سنا ہوگا تہر ہاں تہر بناتے ہیں وہ ماتا کو چڑھاتے ہیں پھر ہم سب وہ گرہن کرتے ہیں جی ویسے بناتے ہیں تو پھر آج ہمارے جو بچے ہوتے ان کے لئے نئے کپڑے لائے جاتے ہیں بھگوان کے درشن کرنے آتے ہیں تو ہم بھی وہی بنا رہے ہیں یہاں پہ آکے بہت شکریہ اور آپ کو لگ رہے ہیں یہاں پہ سیف لائک یہاں پہ پہلا پہلا نورے ہے زیشنا مادہ ٹیمپل پہ پہلے بھی آ چکے ہو نہیں ہم تو یہاں پہ ہی رہ رہے ہیں تین چار سال سے ہم جوب کرتے ہیں ہم ہر سال آتے ہیں ہم ہر سال آتے ہیں ہر سال اسی ٹیمپل میں آتے ہو ہاں جی ہم یہیں پہلے آتے ہیں تو آپ پہ یہاں سرکشت لگتا ہے سیف لگتا ہے جب سے آپ آئے ہو جوب کرنے یا پھر آپ پرے کرنے ہاں آتے ہو آپ کو سرکشت لگتا ہے بلکل بل ماتا کی دربار میں تو کوئی سرکشت تو ہوئی نہیں ہے نہیں ہے اور بیسے بھی جیسے آپ نوکری کرتے ہو جوب کرتے ہو آپ کو ورک پلیس پہ کبھی ایسے لگتا ہے کہ آپ سرکشت نہیں ہو نہیں نہیں ہم سرکشت ہے ہم چار سال سے جوب کر رہے ہیں تو آر یہ بہت ساری چینجز بہت ساری چینجز شکریہ 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 موسیقی 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 جب کشمیر میں حالات تھے جو انڈیا کے پاس ہے تو ہمارے پاس جو ہے اس کو انڈیا والے پیوکے کہتے ہیں ہم لوگا کہتے ہیں تو جمہو کشمیر میں پندیتوں پر کہتے ہیں وہ خود ظلم ہوئے تھے بہت زیادہ پندیت وہ ہوتے ہیں کہ جو مندیروں کی سیوہ کرتے ہیں مندیروں کے خیال کرتے ہیں ہم مجھے انڈیا اور موضوع ہو کتے ہیں کہ ان کے وقت ان کرنے کے انکیو پر فلم بنی جو پور اینڈیا میں بہت وائرال ہوئی یہ جو انوپم کھیر ہیں وہ مطلب ہے کہ کشمیری پندیت بنے تھے اور مہر مٹب بڑی کوسٹر بہا پاکستان بھی اس پر وائرال ہوئی تھی بہلو کلر کا ان کا چہرہ پر بکھایا گیا تھا بہت مطلب ہے ایموشنل موگی تھی اور جس ڈائریکٹر نے وہ بنائی تھی ان کا انٹرو سنا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک کشمیری پندیت آیا تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈاکومنٹری بنانی ہی میرے پاس یہ پیسہ ہوں انہوں نے کہا یار اس پہ تو نہیں بنے گی پھر بولا میرے پھر انہوں نے جب آپ کی کہانی بتائی تھی رو دھوکے کہ میرے ساتھ یہ ہوا میرے پریبار کے ساتھ یہ ہوا تو پھر اس ڈائریکٹر نے ایک ذہن میں ایک مشن بٹھا گیا تھا کہ مجھے یہ کشمیری پندیت آگے پر فلم بنا رہے ہیں تو مطلب بہت ہی چیزیں پتا چلی لوگوں کے یار کیا حالات تھے مطلب یوں سمجھ لوگ کے یار مطلب میں کیا بتاؤں کہ ان کو انسان نہیں سمجھے گیا مطلب ہے کہ بیسی ایسی چیزیں ہوں تو آج جب امن ہے تو یہ لوگ واپس آ رہے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے اور نیو راتری ہوتا ہے نو دن کی ہوتی ہے پھر آخری میں دس سیرہ ہوتا ہے تو ویسے یہ مرحل میں ہو چکا ہے یا ہونے والا ہی انہی جنہوں کی ویڈیوز شاید ہیں تو آج کشمیری پندیت جو ہیں وہاں کشمیر آ کے باقیتا وہاں پر ٹیمپلز میں وشنبی ماتا کی ٹیمپلز میں جن کا نیا سال سمجھو گی ہوتا ہے بڑی مطلب ہے کہ ایک طرح سے ریولیشن ہو رہا ہے تقریبا ایک طرح سے یوں سمجھو کہ امن ہو رہا ہے اور ان کی باقیت ہے بڑی جائدات ہیں بڑی زمین ہیں تو اس کا مطلب ہی واپس آ رہے ہیں وہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں امن کی وجہ سے یہ تھوڑی سی بیگراؤنڈی ہسٹری تھی میں نے کہا آپ کو بہتا ہوتا ہوں تو کیسا لگا یہ مطلب جگہ کیسے لگی اور جن کو پڑانے گھروں میں لوٹ کے آتے ہیں تو ان کو کیا خوشی ہو رہی ہوگی بہت زیادہ خوشی ہوتی زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے گھر کی خوشی تو ایک الگ ہوتی ہے کشمیر تو سنا ہے کہ بہت خوبصورت ہے لیکن آج ویڈیو میں دیکھ لیا بہت زیادہ خوبصورت ہے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ پیچھے وہ ویڈیو کے بیگراؤنگ کو دے گا تھا وہ پہاڑ اور ہیالی بہت ہی پیارا ابھی صرف چھوٹا سا ہی منظر تھا لیکن اگر پورا کشمیر دیکھیں گے تو شاید ہم بہت خوبصورت بنا ہوئی بہت خوبصورت ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے تو آپ کو کسا لگا کشمیر ہوئی ہاں بہت ہی ہسٹری جو میں تو زیادہ اس پر جاتا ہوں کیونکہ وہ مندر کی بھی ہسٹری جو ہے وہ ہزاروں سال پرانے ہیں اس کے بعد اس کا جو ویوز وغیرہ پہاڑوں کے درمیان اب ظاہر ہے گرینری نیچرل گرینری ہوتی اس نیچرل گرینری کو بھی انہوں نے اس خوبصورتی کے ساتھ کیا ہوا ہے اور تمام ظاہر ہے کہ عبادت گاہ ہیں ہر ایک آدمی کا جو ہے مذہب سے بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے اور وہ اپنے مذہب کی چیزوں کے ساتھ اس کے جو جڑیوی چیزیں ہوتی ہیں اس کو جا کے اسے خوشی محسوس ہوتی روحانی بھی اور یعنی اپنے طور سے تشکین ملتی ہے اور یہ ساری دنیا میں ہر ایک کا رائٹ ہے تو وہ بہرل ادھر اپنوں کے پیس فل ماحول جیسا بتا رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے لوگ جس طرح خوشی سے جو ہے اور عام یعنی کس طریقے سے اچھا ہر چیز ان کے چہرے کے خوشی دیکھیں تمام لوگوں کا پر سکون جو حالات پتہ چل رہے ہیں اس کے لحاظ سے بہت اچھا یعنی جو ہے اٹموسفیر بھی ہے اور لوگ بڑے سکون کے ساتھ اپنی جو ہے عبادت جو ہے وہ اس کو وہ کر رہے ہیں پرفارم کر رہے ہیں اس میں خوش بھی ہو رہے ہیں انہیں روحانی سکون بھی مل رہے ہیں اور انہیں اپنے طور سے جو بھی تسکین ایک ظاہر ہے اپنے پور وجہوں کی جو زمین ہو جو ہے یہ ایک پوری ایک ہسٹوریکل چیز ہے تو اس تمام چیزوں کو جو ہے اگر اس طریقے کے وہ چیزیں میسر آ جائیں تمام سکون ہو سکیوریڈی ہو تو پھر سارے ایک آدمی خوشی سے جائیں اچھے یہ وہ دور تھا نائنٹیز کا نائنٹی ٹو کا دور تھا جب ان پر بڑے مسائل ہو جائے تھے یہ وہ دور تھا تو آج یہ دوپر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں تو اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے اور ہمیں بھی دل سے خوشی ہو رہی ہے کہ اپنے ہی پرانے گھروں میں اپنے ہی دھروں میں اپنی زمینوں بھی لوٹ رہے ہیں اور ان کے چہروں سے خوشی دھگ بھی رہی ہے بہت اچھا لگا بہت 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 سندر دوبارہ کسی غروریڈی سادہ آپ سے ملاقات ہو دی جب تک کے لیے ناپس